مزیدار سی بھلا پاپڑی چارٹ بن کر ریڈی ہے اور بہت ہی مزیگی بنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک سور کیا کریں کومنٹ بھی کیا کریں اسی سے ہماری حوصلہ خوزائی ہوتی ہے اور اسی سے ہم مزید نئی ویڈیوز اور زیادہ میند کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں یہ دیکھنے کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہیں حیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں دہی بلے کی چارٹ جس کے لیے سو گرام املی کو ہم نے دو کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور تیس نیٹ کے لیے اس کو بھگویا تھا پھر اس کا پلت نکال لیا ہے اور یہ پین میں ڈال کے ہائی فلیم پہ ہم اس کو بھائل کر رہے ہیں اس میں چلا گیا ہے ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچے ہاف ٹی سپون ادھک پاورڈر جب اس میں ہلکا سپون بھائل آ جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ چینی چینی ڈالنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ میٹھی بلکل بھی نہیں ہوتی بس ہلکی سی کھٹاس میں کمی آتی ہے اور یہ ہم کھٹی ملچی چٹنی بنا رہے ہیں جو کہ چاٹ میں ڈالی جاتی ہے ریسٹورانٹ سٹائل پہ یا باہر جیسے آپ چاٹ کھاتے ہیں تو اس میں بھی یہی چٹنی ڈالی جاتی ہے اس کو اچھا سپوائل کرنے گے اور گاڑا ہونے تک پکا لیں گے تقریباً پانسے سات منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر جب تک ہماری چٹنی تیار ہوتی ہے ہم اتنی دیر میں بھلے کے لیے بیٹر تیار کر لیتے ہیں بھلے بنانے کے لیے ہم نے دو کپ دیسن لیا ہے اور اس میں چلا گیا ہے ون ٹی سپون کانی مرچو کا پاورڈر ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا جس کو بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے وکسر سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر تھک سا بیٹر بنا لیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ کوئی لنس نہ رہے اور یہ دیکھیں ہمیں اس طرح کا تھک بیٹر چاہیے بیٹر پتلا بلکل بھی نہیں کرنا اور اس طرح کا تھک بیٹر رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی لنس نہیں ہے اور بھلے بنانے کیلئے ہماری بیٹر ریڈی ہے اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور چٹنی کی طرف چلتے ہیں اور اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی اچھے سے گاڑی ہو چکی ہے اس کو آپ فریم آف کر کے ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور یہ کچھ پاپڑی لے لی تھی ریڈی میٹ ہم نے اس کو فرائی کر لیں گے کڑائی میں آئیل لے لیا تھا اور آئیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں ساری پاپڑی ڈال لیں گے اس کو ہائی فلیم پر کڑک ہونے تک فرائی کریں گے اور پھر اس کو چننی سے نکال لیں گے گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے یہ پاپڑی دیکھیں آپ گولڈن ہو چکی ہے اس کو اب نکال لیں گے اور اسی طرح سے باقی بھی تل کر تیار کر لیں گے پاپڑی بن کر ریڈی تھی اس کو نکال لیا ہے اور اب اسی تیل میں ہم بھلے فرائی کر لیں گے اور اس طرح سے ایک سپون بھر کر ہم ڈالتے جائیں گے اور ان کو گولڈن کر لیں گے میڈیم سیم پر بیٹر بتانے میں آپ نے ایک چیز کا حیاء رکھنا ہے کہ بیٹر کو زیادہ پتلا نہیں کرنا اس طرح سے جو بھلے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں پانی میں جاتے ساتھ ہی اور اچھا ٹیکسچور نہیں دیتے اس طرح سے ہم ان سب کو فرائی کر لیں گے دیکھیں کتنے پیارے ہمارے بھلے جو ہے وہ پھول کر ریڈی ہو گئے بلکل بزاری جیسے بھلے ہوتے ہیں ایک ہی ٹرک کو تیس کا کہ اس میں مٹھا سوڑا جاتا ہے اور سیم وہی ٹیکسچور آتا ہے گھر میں بھی جیسا آپ بزار میں شوک سے کھاتے ہیں اب یہ گولڈن ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اور اسی طرح سے سیم میتھڈ کے ساتھ ہم سارے فرائی کر کے ڈیش آؤٹ کر لیں گے بلے تقریبا ہم نے چار سے پانچ مہین تک پانی میں رکھ لئے تھے اب ان کو ایک ایک کر کے اچھی طرح سے ہم دبا کے ان سے پانی نکال لیں گے اور ایک لیٹ میں رکھ لیں گے لے لیں گے ایک باول اور اس میں یہ نیسلے کا دہی جو ہوتا ہے سویٹنٹ یوگرٹ جو ہوتا ہے وہ ہم ڈال لیں گے ہاف کپ کے قریب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سے بس تھوڑا سا جو دہی کا ٹیکچر ہے وہ ٹھک ہو جاتا ہے اور ہلکی سی سویٹنٹس آ جاتی ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں اور ہاف کے جی میں نے سمپل یوگرٹ لیا تھا اس کو بھی بیٹ کر لیا ہے اور اس کو بھی ہم بیٹ کر لیں گے ہینڈ مست کو ساتھ یہ دیکھیں یہ جو سمپل نارمل نہیں ہوتا ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو چارٹ کے لیے دی بھی ریڈی ہے اب ہم فائنل اسیمننگ کی طرف چلتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ٹوٹل ہمیں چارٹ بنانے کے لیے ضرورت پڑیں گی تو یہ بنے ایک کپ پیاز تھا دو پیاز تھے ان کو بنے بریگ چاپ کر کے سرکے میں ڈپ کر لیا تھا اور یہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سرکے میں رہے ہیں اس کی جسے اس کی جو ساری کروات ہے وہ نکل کی ہے اور پھر بنے اس کو پانی کے ساتھ واش کر لیا ہے تین سے چار عدد آلو تھے ان کو بریگ چھوٹے پیسز میں کاٹ کر بوائل کر لیا تھا اور دہی میں آپ کو دکھا چکیوں ایک کپ ٹوماٹر تھے ان کے میں نے بیج نکال کے ان کو چھوٹے چنکس میں کاٹ لیا ہے اور دو سے تین ٹیپ سپون ہرہ دھنیا ہے باریک کٹا ہوا اور یہ امدی کی چٹنی بنا رہی تھی حضبے ضرورت اس میں جائے گنامک حضبے ضرورت چاٹ مسالہ حضبے ضرورت کالی میرچ کا پاوڈر اور یہ ایک ڈش نے لیا ہے اب ہم اس میں اسمبلنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دش میں رکھ لیں گے بھلے ایک ایک کر کے ہم پوری ڈش میں ان کو پھلا لیں گے اور اس طرح سے پوری ڈش میں ہم نے بھلے جو ہم وہ سپریٹ کر لیا ہے اب ہم اس پہ دہی ڈالیں گے اور اب اس پہ ڈالیں گے ایملی کی چٹنی اور اب اس پہ سپرینکل کر لیں گے انیانز آپ ہر چیز کی مقتار اپنے پسند کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب جائیں گے آلو بھلے میں جو ہے آلو نہیں جاتے ہیں لیکن ہم یہ پاپڑی اور بھلا چاٹ مکس بنا رہے ہیں اس پہ ہم یہ سائی چیزیں ڈالیں گے اور اب اس میں چلے جائیں گے ٹماتر اب اس پہ ہم ڈال لیں گے پاپڑی چاٹ مسالہ اور کانی مرچے اور نمک جانے کے بعد اب ہم اس پہ ہرا دنیا ڈال لیں گے اور دوبارہ سے ایک لیگ ڈال لیں گے اور پھر سے سارے سٹیپس کو اگین فالو کر لیں گے اور دوسری تیہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے لگا لیں گے ڈال لیں گے